This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Assalamualaikum, welcome to the Post Market Show Hotline KC. I am your host Mohamed Yassir. Programme میں اپنے بات کرتے ہیں جی کچھ market کے حوالے سے market کی performance کو program میں discuss کرتے ہیں اور اس week کی کیا performance رہی اس کو بھی آج پروگرام میں discuss کیا جائے گا. Well, market کی activity اگر آج دیکھیں تو market ہمیں week start میں کافی panic میں نظر آئی تھی اس کے بعد recovery market کے اندر آئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ every now and then market recovery کے بعد ایک slight correction لے رہی تھی تو کافی volatile market جو ہے وہ throughout the week رہی ہے اور closing پہ بھی market کے اگرے numbers دیکھیں تو market جو red zone کی طرف ہی ہمیں جو وہ move کرتی بھی نظر آئی اور یہ وہی market ہے جو تھوڑے عرصے پہلے ہم لگ رہا تھا کہ بڑی تیزی سے 28,000 کا level اور 30,000 کے level کی بات ہو رہی تھی کہ اس کو breach کر لے گی تو یہ market وہی ہے اس میں بڑی correction market نے لیے لیکن اس کے ساتھ یہ recovery بھی نظر آئی ہے Well, market کے analysis کریں گے پوری week کی market کے اوپر بھی بات ہوگی اور آج بھی کچھ results اور آج کی market کی activity کو discuss کرنا ہے لیکن پہلے closing کے نمبر آپ کے ساتھ share کرتا ہوں اس کے بعد پوری week کی performance کو دیکھیں گے کہ کس طرح کی activity throughout the week رہی ہے 100% next پہ آج closing ہوئی 26,394 کے level پہ اس میں تقریبا 147 points 1,3 points کی کمی record کی گئی اس کے علاوہ اگر intraday market کی moment دیکھیں تو 26,618 highest risk کا level تھا اور lowest اگر دیکھیں تو 26,371 کے level تک market آئی اس کے علاوہ 30 index 19,104 کے level پہ بند ہوا اس میں تقریبا 90,79 points کی کمی record کی گئی ultra index 19,724 کے level پہ بند ہوا اس میں تقریبا 72,14 points کی کمی record کی گئی اس کے علاوہ volumes کی اگر position دیکھیں تو 100 index پہ 98,33 million shares کا کام record کیا گیا اور total market میں تقریبا 202.55 million shares کا کام record کیا گیا اور یہ آج volumes کے نمبر تھے اس کے علاوہ volumes leaders یعنی وہ shares جس میں سب سادہ کام ہوا بانک اور پنجاب رائٹ میں ہوا 29.48 million shares کا کام اس کے علاوہ انگرو فرٹلائزر میں تقریبا 17.49 million shares کا کام ہوا جانگر صدیقین کامپنی میں تقریبا 12.77 million shares کا کام ہوا انگرو کورپریشن میں تقریبا 10.46 million shares کا کام اس کے علاوہ بائیک اور پیٹرولیر 9.73 million shares کا کام record کیا گیا اور بانک اور پنجاب میں تقریبا 6.81 million shares کا کام record کیا گیا اس کے علاوہ وہ shares جنگ کی prices میں آج ہم نے appreciation دیکھی اس میں رفعانمس پروڈکس ارے فیرست ہے جس میں تقریبا 3068 روپے اور 41 پیسے کا اضافہ record کیا گیا نیسل پاکستان میں تقریبا 45 روپے کا اضافہ پاکٹو بیکوں میں 32 روپے 86 پیسے کا اضافہ اس کے علاوہ الغازی ٹریکٹر میں تقریبا 12 روپے کا اضافہ record کیا گیا اس کے علاوہ losers یعنی کہ وہ shares جنگ کی prices میں آج ہم نے کمی دیکھی اس میں سیمنز پاکستان سارے فیرست ہے اس میں تقریبا 100% روپے اور 9 پیسے کی کمی record کی گئی شیزان انٹرناشنل میں 44 روپے 80 پیسے کی کمی فلپ مورس میں 26 روپے کی اور کالگٹ پامولیف 25 روپے کی کمی record کی گئی اس کے علاوہ سروس انڈسٹری میں تقریبا 30 روپے اور 60 پیسے کی کمی record کی گئی اور یہ وہ shares جنگ کی prices میں آج ہم نے کمی record کی جن کی prices میں کوئی تبدیلی record نہیں کی گئی اس کے علاوہ بات ہوگی week کی پورے week کی performance کا آپ کے سامنے جائزہ پیش کروں گا منڈے کی performance اگر دیکھیں تو بڑی correction کے ساتھ week کا start 426.57 points down اور volumes 287.51 million shares کا کام record کیا گیا تھا week کے start میں very next day 14.80 points correction اور 222.96 million shares کا کام ہوا ویڈنس ڈے کو 436 point market positive گئی اور اس کے بعد 298.25 million shares کا کام record کیا گیا thursday کو 136.01 points کی correction اور 276.14 million shares کا کام record کیا گیا friday یعنی کہ آج کے دن 147.13 points down اور 202.54 million shares کا کام record کیا گیا تو ایوریج اگر اس کا نکالا جائے تو 257.48 million shares کا کام ایوریج market کے اندر ڈیلی turnover تھا اور 287.65 points کی کمی week کے end پہ market میں record کی گئی تو یہ market کی performance رہی ہے throughout the week اور آج کی performance بھی ہم نے دیکھ رہی well market میں اتنی زیادہ volatility کیوں ہے اس کے اوپر آج پروگرام میں بات کریں گے اور اس وی کی performance کیسی ہے کیسی رہی اور آنے والا وقت market کے لیے کیسا ہوگا ان تمام چیزوں پہ آج پروگرام میں بات کریں گے بڑے special guest آج میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں جن سے ان تمام چیزوں پہ بات ہوگی فرید عالم صاحب is here with me CEO اکیڈی سیکیورٹیز جو صرف بڑھتی رہے تو پھر آپ میں یا کوئی اچھا fund manager اپنی جو analysis اور اپنی جو superiority اپنی جو superior analysis وہ شو کرنے کے لیے اس کو ہی موقع ملنا چاہیے ایک ہی طرف بڑھے گی تو میں آپ یا ہمارے camera men صاحب اگر کوئی شیئر خریدیں اور بس ایک دفعہ خرید لیں تو بہت سارے فنانچ انسٹویشنل انویسٹرز ان کو بہت پسند آتی ہیں jobbers کو بھی پسند آتی ہیں اور یہ جو ہے جو journey ہے اس کی ٹورڈز اٹھائی سزار یا تیس سزار اس میں یہ چھوٹے چھوٹے corrections ہیں کوئی break نہیں ہے inflation نیچے ہے گورے کا یا foreign inflows آ رہے ہیں interest قائم ہے earnings growth آ رہی ہے ہاں یہ جو scenes اور scenarios develop ہو رہے ہیں طالبان کی talks ہالے یہ مجھے آپ کو اور سب کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسے resolve ہوتے ہیں but through the looks of things which isn't ٹھیک جا رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا globally بھی ایک markets کے اندر slow down آیا اور بڑی regional markets میں بھی بڑی ہم نے دیکھا healthy activity رہی تھی سال کے start سے لیکن یہاں پر آ کے وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھوڑا سا slow down آیا ہے تھوڑے correction کے فیس پر آئیں تو کیا اس کا impact somehow market کے اوپر ہمارے آیا ہے کیونکہ جیسے 2008 کی بات کرتے ہیں وہاں پہ بھی global recession یا markets میں ایک panic تھا یہ market کے اندر slide آیا ہے تو تو وہاں یہاں reflect ہوا ایسا کچھ لوگ اپنی reports میں لکھتے ہیں تو کیا یہاں پر ہوئی یہ چیز بلکل ہوئی اور with the lag ہوئی بہت سے لوگ جب MSCI frontier کو جو فالو کرتے ہیں جب markets میں وہاں دو تین پرسنٹ پچھلے دو ویکس میں گری تو لوگ expect کر رہے تھے کہ یہاں بھی شہر تھوڑا سیل آف آئے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ بتایا کہ دو جو گلف کی states ہیں ان کو graduate کر گئی ہیں پتہ نہیں somehow from the frontier market to the emerging market 4-5 بڑی کمپنی ہیں وہاں اور پاکستان کا qualitatively کوئی comparison نہیں یہاں ہماری corporate reporting standards ہماری پچاس چیز ہیں ہم ہر ایک میں ان سے superior ہیں but ہم گلف نہیں ہیں UAE نہیں ہیں تو وہاں سے دو چیزیں چلے گئی ہیں frontier market سے emerging میں تھوڑا ہمارا ہمارا سائز بڑھ گیا ہے having said that یہ جو ہماری MSCI فرنٹیر کا index گرا تین پرسنٹ or there about the last fortnight اس کا with lag effect تھوڑا سی آیا ہے ہم نے بھی تھوڑا سی numbers میں بھی دیکھا but it is just normal everything یہ کہتے ہیں کوئی خاص وہ نہیں ہے ٹھیک ہے بڑی نوم سی چیز اور یہ market کے اندر رہتا ہے اچھا جی ریجنل market کا behavior ہم نے دیکھا بڑی competitive market ہو گئی ہے اتنے اچھے returns offer کر رہی ہے اور phoneers کا بڑا influence پڑ گیا market کے اندر phoneers کی buying کے اوپر ام نے دیکھا index کے اندر ایک دم بڑا shuffle بھی ہو گیا ایک دم jump بھی لے گیا اور وہاں سے selling پہ market نیچے بھی آگئی اس کی کیا وجہ نظر آتی کہ phoneers کے market کے اندر exposure زیادہ ہو گیا اور locals کا تھوڑا کم ہو گیا کیا یہ بات ٹھیک ہے پہلے تو تھوڑا سا اس کو دھنا چاہتا ھیک healthy sign جو ہوا ہے مجھے personally اور as ekd forum پہ بھی دونوں باتوں کا خوشی ہے پہلے ہماری market تھی 10 share 15 share کی اور especially not with the head high networks اور individuals institutional investor تھا اور gore investor تھا وہ صرف 10 15 stocks میں بات کرتا تھا جو illiquid stocks تھے حالان کے value تھی whatever لیکن وہ آتے نہیں تھے اچھی چیز یہ ہوئی پچھلے دو چار مہینوں میں کہ illiquid stocks بھی گیا اس میں food sector سبسٹ سہرے فیرس تھا اور couple of more sectors جس کے اندر اچھا اب یہ ہوا کہ وہاں ان کمپریوں کی سیلیکشن میں ظاہر ہے میں اور آپ نہیں ایک گورا انویسٹر ہے جو اپنے کام میں ماہر ہے دیکھ رہا اور اگر یہ hedge funds نہ ہو long only ہو یا تھوڑا ایک آپ نے دیکھا کہ جو انویسٹر جس نے food sector میں کام کیا نیسٹلے ٹائپ کمپری نیسٹلے کے طور پر داکہ ہمارے ناظرین کو سمجھ آج نیسٹلے کی اگر ڈیل تیرہ ہزار پر جا ہوتی ہے اور کوئی لے جاتا ہے اور آج ڈوہ زار کا ہوتا تو جس نے لیا ہے اس نے لانگ ٹرم ایک پلان بنا کے لئے بارہ زار آٹھ سو تیرہ تک یا بھی تھا پچھلے ہفتے دس دن پہلے ہوتا یہ ہے کہ اللہ سٹاک سٹاک اس کے اندر آپ پلان لیا لیا لانگ ٹرم پھر سوچ سمجھ کے لیا ہے اس طرح میں اگزامپل دے رہا کہ گھو رہے نیا کر اس لیا اور اس ریڈنگ کے لیے نہیں لیا intra week یا intra month تو وہ تو کمائے گا ہم نے دیکھا دیکھا what the period of time کیا کیا ہوا یہ بہت یس اس کی بہت چال میں اگر بہت سارے اور لوگ illiquid stocks میں چلے گئے اور بیشنگ کوشش کی کہ آپ راشنگ کرنی ہے آپ 10 million روپے ہیں آپ 3 stocks پورے ہو گئے آپ کو کئی اور نظر آرہی ہیں نئی کمپنی آرہی آرہی ایوین stocks کا کھلنے والے کا اپنا دماغ ہے آپ اس کی بھیڑ چال میں اگر اس ہی کے stocks آپ نے پگڑ لیے انسٹیویشنل کا اور انڈیویویل کا بہت فرق ہونا چاہیئے لیکن لوگ جزباتی ہوگئے مطلب یہ نہیں کہ 13 سے 16 یا 20 000 ہو جانا تھا تو ام جس جو اگر آپ کو آپ نے پورٹسولی بنایا ہوا ہے سمجھ سوچ کے اور میں یہ کہتا ہوں یہاں اپنے فیملیز میں اگر آپ کوئی سائیڈ پر کام کر رہا دیکھیں اپنے خاندان میں جو MBA BBA 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 CBA CBA CFA ان کو انگیج کریں اپنے ساتھ یہ میں دھوننا چاہ رہا ہوں میں لینا چاہ رہا ہوں نو ہارٹ فیلنگ میں ایڈوائز پہ نہیں پٹ مجھے گائیڈ کرو میں صحیح لے رہا ہوں گلی رہا تو اس سے بچوں کو بھی کانفیلنس ہوگا وہ بھی انویل ریپورٹر پڑھیں گے بنیزبت اپنے ٹیچر کے نوٹس پڑھیں اور ایک ایک انگل آگے جائے بلکک اچھا یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی بھیڑ چال والی ہمیشہ سے رہی ہے پہلے ہی ہوتا تھا جو فورنر سیل کر رہے ہیں تو ہم لوگ بھی اپنی پوزیشن چھوڑ دیتے تھے جو میجر آؤٹ فلو ہوا ہے میچل فرن والوں کی سیلنگ سے ہوا اب لوگ نے پوچھ شروع کر دی کہ میچل فن والے کیا فورس ہی کر رہے ہوتے جو ہم لوگ نہیں کر سکتے کیا پوزیشن مینٹین نکنے کے لیے کون سی چیز نظر آرہی جو ہمیں نہیں آرہی جس کی وجہ سو اتنا بڑا میجر آؤٹ فلو ہو گیا اس بارے میں تو بہت سو اگر میچل فنڈ جو بیشتے ہیں اور جس طرح سے وہ سیلنگ جس کا آپ ذکر کر رہے ایک فنڈ کی redemption آگئی آپ open ended fund آپ کو پتا ہے اور ناظر جن کو پتا ہے کہ دو طرح کے fund closed end ایک open ended 98% 95% اگر آپ اور میں ایک فنڈ چلا رہے ہیں اور دس لوگ ہیں جنہوں نے پیسے دیئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہمیں پیسے واپس چاہیئے تو آپ اگلے دن پہ پیسے واپس کرنے تو آپ کو مال آج بیچنا پڑے گا تو جب آپ کی redemption کال ہوئی اور ایک فنڈ نے بہت بڑی redemption کال کی تو ان سب لوگ اپنے اپنے مال بیچے اور بڑی اماؤنٹ تھی اپنے افیکٹ آیا اور کافی دیر بعد آیا تھا ہمارے بہیوریل سائنسز کو سمجھنا اور سائیکی کو سمجھنا ضروری ہے اس دن اور اگلے دن دیکھ لیں پرائس دوبارہ واپس آگئے پانی دوبارہ مینٹین کرتا ہے اور یہ لہور میں سائیفن ایک جگہ ہے انڈیا سے پانی آرہا بیچ دریا آجاتا ہے پورا دریا نکلا پاکستان کی بانڈری شروع ہو نہیں اور دریا نیچے پانی اس کے اوپر دالا دریا کروس پانی پانی پھر پڑا پانی پھر چل پڑا اگر تو مارکٹ پہ ویلیو تھی ہے تو یہ جو اس لیول کی چار سو والی تھی بہت سے لوگوں کے لیے نوٹ فور the ones who had پلان دیر انویس منٹ بٹ بیٹ چال والے تھے اور آپ کو بتائیں پیور مارکٹ ہے کوئی بدل بدل تو ہے نہیں فیوچرز ہیں تھوڑے بہت 2-4-5 ملین تک پہنچ جاتے ہیں اچھا ایک چیز اور ہمارے ریفلاک نہیں ہو ری اگر مارکٹ دیکھیں تو اگر 0.2 پرسن سے زیادہ بھی مارکٹ کرکٹ ہو جاتی تو اتنا زیادہ پانک کیوں ہو جاتا ہے کیوں ریپورٹ کے اندر ایس ہائیلرڈ کرنا شروع کر دیں میجر سیلنگ میجر آؤٹ فلو ہر چیز کے اندر پھر لوگ زیادہ پانک میں آجاتے اگر ایوریج بیسنس کے اوپر دیکھیں مارکٹ میں کتنی کریکشن ہوگئی آپ کے فیال دیکھیں آپ جس جگہ بیٹھے میں not business plus but media industry اس نے چلنا ہے کچھ hype کریٹ کرنے میں اور آپ normal باتیں کرتے رہیں گے تو کوئی نہیں دیکھے گا مجھے سننے آپ کوئی نہیں سنے دیلی سنے تو آپ کوئی مرچ مسائلے لگانے لگانے پڑے گے یہ جو آپ نے بات کی یہ اچھا ہے اور ایسے public awareness چانت کریٹ ہونے کی بات ہے اس میں آپ جسے institutions کا business plus کا کافی رول ہے کیونکہ دیکھ 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 صبح والا پروگرام اور آپ دونوں کا تاریخ ساہوالا پروگرام میں نے نوٹ کیا ویسے آپ کپشا مارتے وے آپ دونوں کے پروگرام کی اہتر بنا چٹ پٹا کر رہے کرتے ہیں آپ لوگ تو یہ سن کیونکہ آدھی دنیا have not یا جو چیزیں ایسی خراب ہوں تو پھر ان کا دل آتا ہے اور یہ بلکل آپ نے ٹھیک کہا کیونکہ اگر ہم کمپاریجن کریں کیونکہ لوگوں کو بتاتے ضرور ہیں لیکن ڈیلی بیسیس کے اگر ہم دیکھیں تو وہ ہی مارکٹ ہے آٹھ ہزار سے دو سال کے اندر ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیں ماؤنٹن اس نے سر کر لیا ہے اور یہ ٹوئنڈی سیون تھاؤزن کے لیول تک آگئی اب ایوریج بیسیس کے اوپر بھی ٹھیک چاہیے اس کو ٹیسیلیٹ بھی تو صحیح کرنا چاہیے لیکن ہی ریپورٹ کے اندر بہت کم نظر آتا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں بات کرتا نہیں یہ آپ بھی چاہیے کہ جب year end ہو month end ہو quarter end ہو تو آپ جس طرح آج اپنے ویکنڈ رہا تو اہا آتا کھونچا پورا بھیک اس وقت مارکیٹ میں وینرز بہت ہیں کافی لوگوں نے دو ازار نو دس گیارہ میں جو کچھ کیا اس وقت میں دیکھتا ہوں تھوڑے وینرز ہیں وہ چھوٹی اماؤنٹ کے ہیں بٹ ایبسولیوٹ اماؤنٹ تو چھوٹی ہے ان کی کمائی کی پرسنٹ میں لوگوں وینرز نظر آتے ہیں اب آپ صرف اگر اینگرو فرٹلائزر کی لے لیں جس کا ام نے بکرنر تھے اٹھائی روپا پچیس پیس پیس آج پچھ پن روپے پہ پہ آخی پی آج آج عجیب بات یہ ہوئی یہ میری پرسنل رائے ہے میرے دوست دیس 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 سپورٹ کریں آپ زہر ایک board بیٹھا ہے بڑے ایک minds بیٹھے ہیں آپ پہ پلان کرنا ہے بہت سارے چیزیں کرنی ہے پر یہ اپنے announcement کرنی ہے اس کو پہلا agenda کر فارغ کر دیں باقی سارا دن ساری رات دو دن کرتے question answer session کرتے آج friday تھا first half میں expected result آج ہم نے کہا بیچ میں آج جب کھولے کی market سب کو بتاؤ ہوگا چلتا 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 اور end میں ہمارے لوگوں کو سمجھ آتی ہے bonus اچھا مہنگا share ہو تو bonus جیسے چیز سمجھ میں اس کے لاب پھر آتا ہے کیش ڈیویڈنٹ سمجھ یہ سپیشی ڈیویڈنٹ ہیں لوگ کہتے یہ کیا ہو گیا اور ہم بھی انالیسز کرتے ہیں تو بوٹم لائن سا انالیسز شروع کرتے ہیں فریس اب اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو رکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک میں لینی ناظرین ایک چھوٹی سی موسیقی